کہ مدھے کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مانو بہین اور مانویتہ بہین گروت سٹوری کے پکچ میں بھجن گا رہے ہیں کرتل دھونی کر رہے ہیں سر کوئی بھی ویسا گروت جو فیسلس ہو جابلس ہو اس گروت سے دیش کی حقیقت نہیں بدلتی ہے سر بڑی بڑی بات لوگ کر رہے تھے ابھی پچھلے مہینے یہ خوبصورت کتاب آئی ہے آدھی کتاب میں سر ریفرنس ہے یہ ہے آنیکوال سر ہم کن دیشوں سے پیچھے ہو گئے ہیں پتہ ہے چھوڑی امریکہ یورپ کی بات بانگلہ دیش اور نیپال انکم انکوالیٹی کو اڈرس کرتے ہوئے مانویتہ سوچکانک میں ہم کو پیچھے چھوڑ چکا ہے یہ ہے سر دستاویج یہ آنیکوال سواتھی نارائن کی سو بیٹے دنوں بیہار میں ایک جاتیگت سرویکشن ہوا میں چاہوں گا تمام ہمارے بھاجبہ کے مطر ان کو نہ اس سے مطلب نہ ہو اس کے پرتی بیرود ہو لیکن ایک بار اس دستاویج کو پڑھئے کیونکہ ان آکڑوں میں نمبر کے بعد آرثک ساماجک پریویش بھی ظاہر ہوا ہے اور تب پردھان منتری جی پناہ لے جاؤں گا چودہ میں بیہار گئے تھے بیہار کو اسپیشل اسٹیٹس کی بات وہ کر کے آئے تھے حاجی پور دربھنگا پٹنا سر بیہار کو آپ کی ضرورت ہے مانیے ستہ پکچ بیہار کے پاس ریوینیو کے سادھن کم تر ہیں بیہار کو لیبر سپلائی سٹیٹ کے نظریے سے مد دیکھئے بیہار کو اسپیشل اسٹیٹس دیجئے کیونکہ اگر آپ اس کتاب کا ویسلیشن کریں سرکار کے آنکروں کا ویسلیشن کریں تو آپ کو صاحب دیکھے گا کہ بیہار جھارکھن اتر پردیش اور مدد پردیش دیش کے باقی راجیوں سے پچھر رہا ہے اس کے علاوہ دوسرا پہلو کہتا ہوں مانیوب سبھاپتی مہود اس کتاب میں بابا صاحب بھیمراو امبیدکر کو دھرت کیا گیا ہے نارتھ ساؤتھ ڈیوائیڈ کے سندر میں بھی اور یہ پرانی بات ہے سر ایف ڈی آئی کو ہی دیکھئے کہ نارتھ میں کتنا ساؤتھ میں کتنا تو یہ فرق آپ کو صاف نجر آ جائے گا اس لئے میں کہتا ہوں کہ بیہار کو نئے نظریے سے دیکھئے جو شروعات وہاں کے مکہ منتری نیتیز جی تیجسوی جی نے کی آپ ہینڈ ہولڈنگ کریے اور سپیشل اسٹیٹس دیجئے